حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے باہر پہاڑوں میں آج بھی عرب ایسا کرتے ہیں گھر سے کھانا تیار کیا اور باہر سہراؤں میں پہاڑوں میں لے گر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک چروہہ بکریاں لے کے گزرا تو آپ کے دل میں اس کے لئے محبت پیدا ہوئی تو اس کو بلا کے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے دو لکمیں لے لے اس نے معذرت دی آپ نے پھر کہا نہیں دو لکمیں آپ ہمارے ساتھ لے لیجئے تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے میں روزے سے ہوں حضرت عبداللہ خوش ہوئے کہ سخت گرمی اور سارا دن دھوپ میں بکریوں کے پیچھے روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے کہا کہ اگر ایک بکری تو ہمیں فروخت کر دے اور ہم زبا کر کے اس کو تیار کر لیتے ہیں اور خود بھی کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کر لینا اس نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں میں چروہہ ہوں یہ میرے آقا کی بکری ہے اور میں بیچنے کا مجاز نہیں ہوں بہت متاثر ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا کہ تو اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا تو تو ایک بکری ہمیں دے دے تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کہا ہے بس اس کا یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر کو اتنا بھا گیا اتنا اچھا لگا کہ آپ جب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو جائے اور فرماتے ہیں اس نے یوں انگلی کھڑی کی تھی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا اور بار بار کہتا تھا اللہ کہا ہے خیر آپ واپس شہر آئے اس کے مالک کو تلاش کیا اور کہا کہ اس غلام کو اور بکریوں کو منچاہی قیمت کے ساتھ مجھے فروخت کرتا اس نے بکری اور غلام دونوں بیج دیا آپ نے غلام کو گلایا اور کہا کہ تو آج کے بعد آزاد ہے اور یہ بکریوں بھی تیری ملک ہوئیں تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے تیرے لئے آزادی کا مجدہ بنا دیا اس کو اور میں تجھے ساتھ دعا بھی دیتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کسی کیمرے کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے یہ عقیدہ اتنا بڑا حصار ہے عبادات میں بھی سرور دیتا ہے اور یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے